من کپتی مشاہرہ حضرت ایمام حسین کی سان میں فیضان اے نیازیہ ویلفر نے کرایا بریلی فیضان اے نیازیہ ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال ایک عجیب شان من کپتی مشاہرہ حضرت ایمام حسین کی شان میں آئیوجد کیا گیا جس کا آغاز واد نواج عیسیٰ تلوتے کلام الہی سے کیا گیا پھر نات پاک کا نظارہ دروس طریف کی بلند صداوں کے ساتھ پیش کیا گیا اس کے بعد سوسائیٹی کے وانی با سر پرس ڈاکٹر حاجی کمال میانی آئی جی نے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں بتایا کہ ایمام حسین کی محمد ایمان ہے ایمام حسین جکر رسول اللہ کا ذکر ہے اور اس کا ذکر اللہ کا ذکر ہے کیونکہ دسیس صریف کی حسین کی محمد میری محبت ہے اور حسین کی وغز میرا وغز ہے روز حشر یہ فرمائش ہے نہ ہو کہ نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش ہے نہ ہو آزان ہو بلال کی ستا ہوتا ہے آزان ہو بلال کی ستا ہوتا ہے آزان ہو بلال کا آزان ہو بلال بی بلال کی سجدہ حفائن کا اور حضرات اکرامی جس کے پاس کافی ہے میرے باستے نقدے غم حفائن کافی ہے میرے باستے نقدے غم حفائن چلتا ہے ہر جہان میں سکتا ہے ہر جہان میں سکتا ہے وہ کروں ہے سبھی کرنے لگے وہ کروں ہے سبھی کرنے لگے سچ تو یہ ہے ہر جہان میں سکتا ہے ہر جہان میں سکتا ہے ہر جہان میں سکتا ہے وہ قرم ہے کہ سبھی کہنے لگے وہ قرم ہے کہ سبھی کہنے لگے امام حسین کی شان میں منقبتی مشاعرہ کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پر یہ ہر سال ہو رہا ہے کافی سالوں سے یہ ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا امام کا ذکر تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہر مذہب و ملت کے لوگ امام کو یاد کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ شاعری کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے لوگ امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں منقبتی مشاعرہ کا احتمام کیا گیا ہے یہ حمزہ میاں نیازی اور علی زین نیازی اور متقی نیازی کی طرف سے ہوا ہے اور میری دعا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں امام حسین کو یاد یونکہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ عالم انسانیت کے لئے تھی امام حسین سے جو جنگ لڑا تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشتگر آتاگوادی تھا یزید جس نے امام حسین کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور آپ کو نہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے چھے مہینے کے بچے کو بھی شہید کیا ان کی یاد میں یہ مشاعرے اور یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو امام حسین کی شہادت اور کربلا کا مقصد پزا چلے کہ امام حسین نے کیوں یہ شہادت پیش کری تھی یونکہ دین اسلام کو بچانا تھا انسانیت کو بچانا تھا انسانیت ختم ہو گئی تھی وہاں اس نے شراب عام کر دی تھی جوہ عام کر دیا تھا جس کی لاتی اس کا بہنزوالہ کر دیا تھا تمام مذہب کا مذاہب گھڑا آتا تھا وہ بے مذہب بدمذہب آدمی تھا تو اس کے سلسلے میں یہ ہم امام حسین کی جو محفل اور جو ذکر کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لئے کہ یہ امام حسین تمام لوگوں کے ہیں صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں ہر انسان امام حسین کو مانتا ہے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں کل آپ دیکھیں سوچل میڈیا پہ چلا ہے کہ امام حسین کو بہت سے برام مارا بہت سے جنگہ ہندو حضرات کتنی زبردد ان کی ذریع اٹھاتے ہیں جلود اٹھاتے ہیں ان کو اپنے طریقے سے یاد کرتے ہیں میں آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی اس میں نہیں آئے امام حسین سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ سمجھ لیے وہ انسان انسانیت کی فلاہ بہبود کرتا ہے وہ نہ لڑائی کو پسند کرتا ہے نہ وہ جھکڑے کو پسند کرتا ہے وہ امن پسند ہے حسین کو ماننے والے امن پسند ہیں محبت کرنے والے ہیں ان کا امام حسین کی تعلیم ہی یہ تھی امام حسین نے تعلیم ہی تھی امن شانتی اور بھائی چارے کی اور جنگ نہ لڑنے کیلئے آپ نے پوری کوشش کری لیکن اس نے امام حسین کو بھوکا پیاسا اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں تو اس نے دین اور مذہب کو ختم کرنے کے لئے اس نے کرا تھا امام حسین نے یہ بتا دیا کہ ظالم اور جھوٹے اور اس ٹائب کے آتاکوادی دہشت گرد کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیں گے ظلم کے ساتھ ہم نے کبھی سر نہ جھکا تو امام حسین نے اسی کی شادت پیش کر کے اپنے بچوں کے اپنے ساتھیوں کی یہ بتا دیا کہ ہمیں اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ رسول کے فرمان کے آگے کسی کی نہیں ماننا چاہیں گے اور امام حسین نے اس کو بتا کر یہ قیامت تک دنیا کو دے دیا کہ ظلم کے ساتھ اور دہشت گردی کے ساتھ اور نائنصافی کے ساتھ سامنے کبھی سر نہ جھکا ہے اینجی نیوز سے جلے رہنے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں موسیقی